موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر احتساب عدالت نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زارداری کے علاج کے لیے کراچی منتقلی کی درخواست مسترد کر دی جبکہ عدالت نے سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے جوڈیشر ریمانڈ میں 26 نومبر تک تو سی کر دی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خان نے جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق میگا فونی ڈانڈرنگ اور پارک لین کیسز کی سماد کی جس سلسلے میں فریال تالپور کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ سابق صدر آصف علی زارداری کو پیش نہ کیا جا سکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وفاقی وزیر غلام سرور اور معاملے خصوصی اطلاعات پھر دو ساشی قوان کو ایک ہی سپ میں کھڑا کر دیا پھر دو ساشی قوان نے ایک بار پھر غیر مشروطی طور پر معافی کی استدہا کر دی عدالت نے وفاقی وزیر غلام سرور سے جمعیرات تک جواب طلب کر لیا چیف جسٹس ادر مانولا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا حکومت اپنی میڈیکل بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے بہاولپور پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری پولیس کی شراب فروشوں کے خلاف کاروائی دس ملزمان گرفتہ جن کے قبضے سے 683 لیٹر شراب اور تین چالو بٹیاں برامت کر لی گئی پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں الگ الگ مقدمات ترش کر لیے لارکانہ میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے پچھلے چھ ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرک اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چھ ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جب انتظامیہ سے بات ہوئی تو یونیورسٹی انتظامیہ نے تنخواہیں دینے سے انکار کر دیا پپلا ہرنولی لاری اڈا پر چوروں کا راج پولیس بیباس نیا سویرہ خاد ڈیلر نون ٹریڈر کی دکان پر لاکھوں روپے کی چوری نامعلوم چور رات کی تاریخی میں سیکیورٹی گارڈ کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکان کی چھا تکار کر دو لاکھ روپے نگدی لے اڑے اطلاع ملنے پر تھانہ ہرنولی کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیئے بھیرہ اسسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ اشیاء ضرورت کی زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی عوام کو ضروریت زندگی کی مناسب نرخوں پر فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل کیا جائے گا اسسٹن کمیشنر بھیرہ نے اشیاء خردنوش زخیرہ کرنے پر کئی غدام سیل کر دیئے تاجر انتظامیہ کو سٹوک کے بارے میں بروقت اطلاع دیں نشہرو فیروز مورو میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانس فارمر اتار کر لے جانے کے خلاف سینکڑوں افراد کا انجینئر آفیس کے سامنے دھرنا تین ہفتوں سے بجلی نے ہی رہائشیوں کی زندگی اجہیرن بن گئی ہے عالی افسران اور ملازمین بجلی چوروں میں ملوث ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی بنو میں ٹی ایم میں کی ناقص کار کردگی کی وجہ سے جنازہ گھا روڈ پر منٹانا ویل نالے کی دو ماں سے گندگی ساف نہ ہو سکی جس سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا مزید جانتے ہیں سلمان آوان کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین اسلام علیکم سلمان ہان پاپلورٹ نیوز کے ساتھ بنو سے میں اس وقت نماز جنازگاہ مسجد کے ساتھ کڑا ہوں اور ساتھ میں ترنگ بریستان ہے یہاں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ یہاں پر ساتھ ہی میں منڈان ویال کا جو نالہ ہے وہ بھی گزرا ہوا ہے اور ٹی ایم اے کی جو ناکس کر کردگی ہے وہ ہم آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں گے یہ جو گند پڑا ہوا ہے تقریباً دو مہینے سے پڑا ہے یہاں کے مکینوں کا یہاں کے لوگوں کا ہمیں شکایت مصول ہوا ہے کہ آپ ہمیں ہمارا آواز اٹھائے یہاں پر ہم اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے آتے ہیں لیکن راستے میں گند ہی پڑا ہوتا ہے تو ہم اہل علاقہ سے بات کرتے ہیں یہ جو گند پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے اور یہ جو ٹی ایم اے والے یہاں پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ تقریباً دو مہینے سے زیادہ ٹیم ہو گیا اس کا اور ٹی ایم اے والا آتے ہیں نہیں جب آتے ہیں تو یہ گند نہیں پڑتے ہیں مطلب یہ جو گند پڑا ہوتا ہے یہ بالکل یہ صاف نہیں کرتے ہیں نہیں صاف کرتے ہیں بس ادھر ہی پڑا رکھتے ہیں تو نظرین آپ نے دیکھا کہ یہ اہل علاقہ کا کہنا ہے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ گند پڑا ہوا ہے اور ٹی اے والے اپنی ناکیس کر کردگی ظاہر کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ زلین جزامیہ اور ٹی اے والے آئے اور ان علاقہ کو اس ایریا کو صاف کریں نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی